وہ بولتے ہیں کہ مسجد میں بم رکھنے کے لئے اسلام علیکم میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اتر پردیش کے بستی زلے کے تھن ہوا منڈیاری گاؤں میں گاؤں کے دبنگو دوارہ مسجد کے امام توفیق احمد وطین ان نے مسلم سمودائے کے لوگوں پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گاؤں کے تھاکروں کو مسجد کے مائک سے پریشانی ہے کافی دنوں سے مائک میں آزان دینے کے لیے روکا جا رہا ہے رویوار کو زہر کی آزان مائک سے دی گئی گاؤں کا یوگک مدھوبن عرف پنٹو نے امام صاحب کے سر پر ایٹ دے ماری بیج بچاؤ کرنے آئے کئی اور لوگوں کو بھی گھائل کر دیا ساتھ ہی مسجد کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی گئی گھٹنا اس طرح پر پہنچے عدد پلی صدیقاروں نے پنٹو کو حراست میں لے کر معاملے کی ویویچنا کی بات کہی ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے اس ریپورٹ میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں پیج کو اور اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کا بٹن دبائیں اتنا پردیش میں لگتار مسجد میں نماز اور مائک پر ازان پر پاوندی کی بات کچھ لوگوں کے ذریعے کہی جاتی ہے کئی جگہوں پر زبدستی مائک اتارنے کے بھی معاملے سامنے آئے ہیں ایسا ہی ایک معاملے میں بستی کے تھنہوہ منڈریا گاؤں میں مسجد میں لگے مائک سے ازان دینے کو لے کر گاؤں کے ہی مدوبن عرف پنٹوس نے امام صحیح تین لوگوں کو پیٹا امام صاحب کا سر پھٹ گیا بچانے آئے روبینہ رخصار اور ناصر کو بھی دبنگوں نے پیٹا سوچنا پر پہنچے پولیس نے چاروں کپ رات میں کپ چار کر آیا پیٹتے وقت مسجد میں دوبارہ ازان ہونے پر مسجد کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی گئی مسجد سے باہر نکلے ہیں جب اللہ نکل گھنے لگا تو اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے ہیں اسے ترند کو ہٹا باہر کے مارنے لگے جیسے کس بات کے لئے مارے ہیں کیا معاملہ پہلے وہ بولتے ہیں کہ مسجد مائک اتروا دو اس کے بعد مائک سے اجان نہیں بولنے کار داڑھی والے کو داڑھی والے جیتنا ہیں ان کو سب کو بین بین کے مارنے کار اب وہ بولتے ہیں مسجد میں بم رکھنے کے لئے کچھ نہیں وہ صرف بہرہ گیا ہے بولا ہم آجد میں بمب لگا دوں گا ایہا کانا چڑھیار محلم صرف بمب لگا رہا ہے نہیں شروع جیسے ماملہ کیا شروع کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تھا صرف آیا بس ڈھیلنا آئی لئے ادھا پھیکنے لگا ہے کس بات کے لئے گاری دے رہا ہے کس بات کے لئے اجان کے لئے تو ایسے آیا جو ہے کتنے لوگ تھے سب ادھر سب تماسہ دیکھ رہے تھے نہیں جیسے سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو اسپطال پہنچایا گاؤں میں اس گھٹنا کو لے کر تناب بنا ہوا ہے پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے پولیس نے پنٹو کو حراست میں لے کر ماملے کی چھانبین کرنے کی بات کہی ہے سب بستی میں دو الگ الگ سمبردائے کے وقتیوں میں مارپیٹ ہوئی ہے اس سوچنا پر موقع پہ جا کر جانچ کیا گیا پایا گیا کہ گاؤں کے ہی پنٹو اور مدون اپنے پڑوس میں رہنے والے ان سمبردائے کے وقتیوں پر کچھ دنوں سے لاؤڈ سبکر اور گندگی گولی کا ثقایت کی جا رہی تھی آج ان کے دوارہ پڑوس کی مئیلاؤں کو ڈنڈا لے کر دوڑایا جا رہا تھا مسجد میں رہنے والے وقتی دوارہ جب بچہ نہیں آئے تو پنٹو دوارہ ان کو بھی ڈوڑا لیا گیا اسی دوران مہلاؤں اور سویفتی کو ہرکی پھل کے چھوٹے آئیں چونکہ گھائل پاکش الگ سمبردائے کا ہے موقع پر حریات بلتائنات کر دیا گیا گھائلوں کا میٹکل کرائے گیا ان کے تحریفے مقدمہ پنسکرد کر لیا گیا پنٹو پھر اچھا میں لے لیا گیا پنٹو کو آپ سے بدی کروائی کی جا رہی ہے پولیس پوچھتاچ میں پر درشیوں نے بتایا ہے کہ مدھوبن عرفو پنٹو سنگھ بدماش قسم کا آدمی ہے اور آئے دن مسلم بستی میں آ کر گالی گلوچ کرتا رہتا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے تو اتر پردیش میں آئے دن خاص طور سے جہاں پر تھکروں کے گاؤں ہیں ان گاؤں میں مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ازان دینے پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہے جس طرح سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی مساجد پوری طرح سے غیر آباد ہو گئی تھی بہت سی مساجد ایسی تھی جن میں پوری طرح سے تعلیٰ لگا دیا گیا تھا چار پانچ لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مائک میں ازان کو لے کر بار بار ویواز اکثر اتہ پردیش کی مساجد میں دیکھنے کو آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن کا بہانہ بنا کر کے مساجد کو نشانہ ان دبنگوں کے ذریعے بار بار بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اتہ پردیش میں کچھ اس طرح کی گھٹنائیں بھی سامنا آ رہی ہیں کہ اگر مساجد کا کچھ رینوویشن کرانا چاہتا ہے کوئی اگر پتائی بھی کرانا چاہ رہا ہے پینٹ بھی کرانا چاہ رہا ہے تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر کوئی ایک کمپلینٹ دے دیتا ہے تھانے میں جا کر کے تو پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد کام کو رکوا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پرساشن سے اجازت لینی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں پرساشن سے مساجد کی مرمت کا کام آپ بنانے کی بات تو چھوڑ دیجئے صرف اگر پلاسٹر کرانا ہے ٹائل لگانی ہے کہیں وضو خانے میں کوئی کام کرانا ہے ٹوائلٹ میں کوئی کام کرانا ہے تو اس کے کام کرانے میں بھی خاص طور سے ان علاقوں میں جو ہندو بخل علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی سنکھا کم ہے وہاں پر کافی دقت کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے اور پرساشن سے اجازت کی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ پرساشن اجازت نہیں دے گا اور اس کے بعد یہ کام لٹک جائے گا اس طرح کا معاملہ گریٹر نوڈہ میں بھی سامنے آیا نوڈہ میں بھی سامنے آیا اس طرح کے معاملات کافی اتر پردیش میں دیکھنے میں آ رہے ہیں اور مساجد کا کام رکا پڑا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تنہیوال